اسلام علیکم یہ بھی سمیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت نہم کرنے والا ہے پھر آج کا ٹاپک ہے گیر مسلموں کے حقوق گیر مسلم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد کو قبول نہیں کرتا کافر فطری طور پر اسلام اور مسلمانوں کے عبدی دشمن ہیں اور کسی بھی صورت میں مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے پھر بھی اسلام نے ان کے ساتھ حسن سالوک کی تاقید کی ہے کیونکہ اسلام کی نظر میں انسان کا بہت اہم مقام ہے اور اس نے انسانیت کو عزت و تقریم سے نوازا ہے اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے گیر مسلموں کو برابر کے حقوق عطا کیے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی تاقید کی ہے اسلامی ریاست میں گیر مسلموں کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہوتی ہے وہ جس طرح چاہے عبادت کریں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلامی ریاست کے ذمہ ہوتی ہے گیر مسلم اپنے مذہبی تہوار مکمل ازادی سے منا سکتے ہیں ان کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے دین میں کوئی جبر نہیں مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہیں نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اسائیوں کو مسجد نوی میں عبادت کی اجازت دیکھ کر واضح کر دیا کہ اسلام انہیں مکمل طور پر مذہبی ازادی دیتا ہے اور یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جانو مال کی حفاظت کرے اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس کا قساس بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمان کا قساس لیا جاتا ہے اسی طرح ان کے کھانے پینے لیباس اور مکان اور شادی وغیرہ کے رسموں اور رواج پر کوئی پبندی نہیں ہوگی اسلامی ریاست میں ان کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں ہیں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو ہر جائز پیشہ اختیار کرنے کی مکمل اجازت ہے اور انہیں ملازمتوں میں بھی پورا پورا حق حاصل ہے اس کے علاوہ غیر مسلم کی معاشی کفالت بھی اسلامی حکومت کے سمع ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے یہودی کو بھیگ مانگتے دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ اسے ساتھ لے گئے اور بیت المال سے اس کی امداد کی اور فرمایا خدا کی قسم یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں چھوڑ دیں اسلامی ریاست کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق سیاست میں حصہ لینے کی غیر مسلموں کو مکمل اجازت ہے وہ عام شہری کی طرح اپنے ووٹ اور رائے کا اظہار کر سکتے ہیں سیاسی جماعت بنانے اور آلہ عہدے حاصل کرنے کا انہیں پورا پورا حق ہے ملکی معاملات میں انہیں تحریر و تقریر کا حق بھی حاصل ہے اور ان سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے اسلام کی روز سے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ایک اسلامی ریاست کا فریضہ ہے کہ جس طرح وہ مسلمانوں کی رائیت کے لیے لڑتے ہیں اس طرح مسلمان بھی ان کے لیے لڑے اور ان کے فیصلے ان کے قوانین کے مطابق کریں اور ان کے عقائد کا بھی خیال رکھنا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ نیک اور منصفانہ برطاو کرنا چاہیے اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اسلامی ریاست میں عباد کسی غیر مسلم شخص کو قتل کرنا بھی حرام ہے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو نہ حق قتل کرے قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے جس نے کسی شخص کو بغیر قساس کے یا زمین کے نہ حق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا اس لئے چاہیے کہ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں آمین سمامین رب العالمین